اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے لائی ہوں گڑھ کا سفر یعنی گنی کا رس گڑھ بننے تک تو آئیں چلیں پھر یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے جو کہ مجھے سب سے پہلے بتانا چاہیے تھا پاک پتن کی یہ روڈ ہے جو کہ سہیوال کے طرف جاری ہے گنی سے شوق فرمایا جا رہا ہے ایک گرم گرم گڑھ اپنے فرمایری پندہ بھی نا ذرا لڑک جاتی ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ کیا ہے گڑھ ایک روڈ یہ راس ہے یہ کچھا رس ہے یہ شکل پکے ہوئے ہیں یہ گڑھ کا جو گرنے کا رس گھنے پھر آیا ہے پھر آیا ہے یہ جو گگ رس گھنے کیا ہے کیوں یہ ہے اینک مخبت ایک آیا کہ یہ کچھا رہو ہے کچھی رہو ہے آہ پکھی رہو ہے آگ گڑھ پکیا ہے آہ رو پک گئی ہے دے یہ چھو پاندے کس رہو؟ کچھا ملتا کچھے نال پاندے یہ کچھا ہے ایک کچھا ہے ایک کچھا اچھا اوڈنال مہل لائی دیئے تے اس کٹچے نال پائیدائے اس رونوں کے گرم پڑی ہوں دیئے تے ہاتھوں تے نال کے کوئی پریشانی نہ ہوگی یہ ہے وہ شکل جو دیکھ کر دل چاہ رہے کھائی جائے اور یہ دعا سا کہاں سے اٹھتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دعا یہاں سے اٹھتا ہے یہ چمنی ہے یہ ساری مطلب اس پہ آگ لگی بھی ہے یہاں سے یہ اوپر جا رہا ہے اور یہ آلودہ جو کر رہا ہے میچھا تیار ہو رہا ہے مگر فضا تھوڑی تھوڑی آلودہ ہو رہی ہے اور یہ گھڑ بن گیا ہے یہ گھڑکی وہ شکل ہے جو بلکل اس میں نہ میوے ہیں نہ کچھ ہے بلکل ساف ستھرا گھڑ ہے یہ صرف جسے گران چاہیئے میٹھے ٹکڑیاں بنائی میاں گھڑکی اس کے بعد کچھ اور پروسیس ہوتا ہے جس میں میوے وغیرہ بھی ڈالتے ہیں اب یہ ہے اب پوچھتے ہیں کہ میوے کب ڈالتے ہیں کہار بکی یہ طانقی چلیں ہیں میوے ان پی آیا ہے اے چاہے پوچھتے ہیں ڈالتے ہیں کچھ بھی پالو سی ہے سی ہے بھ سو چھے کے پاس کی لئے ہم چاہایے؟ کیونئے ہائے ٹکڑ foisçی نہیں ہائے ٹکاں اچھا 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 اپنے مرزی ہے جو سی جو بھی کتنا چاہیے دکھا سکتے اچھا اچھا یہ نکالنا ہے نا اور اس میں اٹھا دوں اس میں یہ ہے فریش گھڑ فریش گھڑ برن رہا ہے یہ فریش گھڑ برن رہا ہے اور اس کو چھان کے ہم اس میں واپس لاتیں گے یہ مل اس کے اندر آجے گی اور ساف 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 اور یہ کوہاں کے پیور بھن رہا ہے بغیر اس کے کچھ کالا تو نہیں ہے نا پلیچ کے بغیر یہ فریش ہے رنگ کٹ نہیں پایا حجے یہ رنگ کٹ نہیں پایا یہ رنگ کٹ نہیں پایا یہ رنگ کٹ نہیں پایا ساڑی مرضی ہوئے کہ رنگ کٹ نہیں پاوگے بڑی میرپانی چی کپنے کا گوڑے کیسے دیا ہے یہ یہ 2kg 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 1kg 2kg 2kg 1kg 1kg 2kg 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 1kg 1kg 2kg 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 1kg 1kg 2kg 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 یہ روڈ ہے جو کہ ساہیوال کی طرف جاری ہے ہم لہور سے آئے ہیں پاک پتن تو میرا آنا جانا رہتا ہے تو اب واپس آ رہے تھے اور پکا ارادہ کیا ہوا تھا کہ جہاں گڑ بن رہا ہوگا وہیں ہم ٹھہ جائیں گے یعنی کہ آ جائیں گے تو جب دیکھا یہ والی جگہ پاک پتن روڈ پہ ہی ہے اور ہم گھر کی طرف جارے تھے ان کے لہور کی طرف تو بس ابھی چونکہ روشنی بھی تھی نا تو مزہ بھی آ رہا تھا یہاں پہ یہ سب دیکھنے کا گنے سے شوق فرمایا جا رہا ہے اور یہ چونکہ بھائی اور بھاوی یکے سے آئی ہیں نا یہ تو ان کو ذرا اور بھی اچھا لگ رہا ہے مجھے بھی اچھا لگتا ہے میں تو یہاں رہتے ہوئے بھی ان سب چیزوں کو بہت پسند کردی ہوں اور جو بہر سے آتے ہیں ان کو تو بہت اچھا لگتا ہے کچھ دنوں پہلے سنتی نمائش میں بھی یہ گھڑ بن رہا تھا تو میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا لیکن اتنی تفصیل سے نہیں دکھا سکی تھی اتنی تفصیل سے کہ آج میں خود دیکھ رہی ہوں اور آپ کو دکھا رہی ہوں تو چلے ہم یہ گھڑ ہم نے لے لیا ہے یہ والا بغایر کسی بھی کیمیکل کے اور کسی بھی میوے کے اور حتیٰ کے اس میں انہوں نے گھی بنی ڈالا جو کہ ڈالتے ضرور ہیں بہت ہی ہم ایسے کہیں گے رو بلکل یہاں رو کا مطلب ہے خالص اور وہ جو جو چیزوں کی ملاوٹ سے پہلے جو چیزیں بنتی ہیں بلکل رو حالت میں اب دلشاد نسیم کو دیں اجازت آپ کو یقینا ہمارا یہ گھڑ کا سفر اچھا لگا ہوگا مجھے خود بہت اچھا لگا تو پھر چلتے ہیں گھر کی طرف گھڑ لے لیا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ رب رکھا دی جو خلو ڈبل تہلی کریں ڈبل کھڑ لے کتن پیسے ہوئے ڈبل کھڑ ڈبل کھڑ ڈبل کھڑ موسیقی